بسم اللہ الرحمن الرحیم عن اب الدردائی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوة المرئی المسلم لأخیه بظہر الغیب مستجابہ الحدیث رواہ مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کی گئی دعا وہ مستجاب ہوتی ہے یعنی وہ ضرور قبول ہوتی ہے پھر حضور نے فرمایا اور دعا کرنے والے کے سر کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جب بھی اپنے بھائی کے لیے خیر کی بھلائی کی دعا کرتا ہے جو فرشتہ مقرر ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو نے اس کے لیے دعا کی ہے اس کے لیے آمین اور تیرے لیے دعا یہ ہے کہ اللہ تجھے بھی اس کی مثل عنایت فرمائے جو تو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے دوستو مسلمانوں کے لیے دعا کرنا اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں اللہ کو بہت پسند ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک آدمی دوسرے آدمی کے لیے دعا کرے اور اس کی عدم موجودگی میں جب یہ دعا کرتا ہے تو یہ اس کے دل کے صاف ہونے کی alamت ہے کہ یہ خالص دل کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے عدم موجودگی میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور دوسرا فائدہ وہ ہے جو دعا کرنے والے کے لیے ہے حضور نے فرمایا فرشتہ اس دعا پر آمین کہتا ہے اور اس کے ساتھ فرشتہ دعا مانگنے والے کے لیے دعا کرتا ہے کہ جو دعا تم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے تو یہ ڈبل فوائد ہیں مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کے تو اپنے دلوں کو صاف کریں اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگیں اور جب ہم ان کے لیے دعا مانگیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے وہ ہمارے حق میں وہی دعا مانگیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ